جس آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کے ایک مشہور معروف حصے کو سن کے آپ کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ شاید یہ کوئی موت کے بارے میں گفتگو ہوگی گو کہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو عام طور پر موت کی خبر سن کر ہی بہا جاتا ہے لیکن یہ جملہ کے جسے جملے اس ترجہ کہتے ہیں جب بھی کوئی انسان غمناک خبر سنے کوئی کسی بھی مشکل میں دوچار ہو تو اس وقت بھی اس جملے کو پڑھنا چاہیے گی یہ مخصوصا موت کے لئے نہیں ہے کیونکہ موت بھی ایک مشکل ہے تو اس میں پڑھ دیا جاتا ہے پھر ہمارے ہم تدریجانے یہ موت ہی سے منصوب ہو گیا اس آیت کے شروع میں خداون تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَعِنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے اس کے ذریعے سے خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے جانوں مالوں اور سمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے اور اے رسول تم بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مسئیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں پہلے دے واضح ہو جائے کہ یہ آیت کسی مخصوص زمانے کی تو نہیں ہے یہ خداون تبارک وطالعہ کا وعدہ ہے انسانوں سے پس جب سے انسان ہیں اور جب تک انسان رہیں گے ان سے خداون تبارک وطالعہ کا خطاب ہے وَلَا نَبْلُبَنَّكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْبِ ہم ضرور 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 تمہارا امتحان لیں گے کس کا امتحان لیں گے انسانوں کا پس جب سے جانب آدم ہے اور جب سے دنیا کا آخری انسان ہے اس وقت تک امتحان ہوگا تو اس کا کوئی خاص زمانہ نہیں ہے لیکن اس کی آیت کے لئے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس کے ایک اس کے مختلف مصادیق میں سے جو ایک مصداق ہے اور اس آیت کو جاری کیا گیا ہے خصوصاً ایک خاص زمانے میں اور وہ ہے زمانہِ ظہور یہ آیت کا مصداق ابھی بھی ہم سب ہیں لیکن مؤمنین کے لئے خصوصاً ایک اور زمانہ روایتوں میں نقل ہوا ہے وہ ہے ظہور کا زمانہ پھر قرص کروں کہ یہ ہمیشہ کیا آیت لیکن اس دور کے لئے خصوصی اس کے لئے تعقید ہے کہ اس وقت امتحان ہوگا مؤمنین کا کس کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے جانوں مالوں اور سمرات خضائع ہونے کے ذریعے سے آج بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو اپنے آپ کو یہی ہم کہیں اور اپنے آپ کو یہی ہم سمجھیں اور اس چیز پر یقین ہو کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے یہ تھوڑے دن کی مشکلات ہیں تھوڑے دن کے لئے ہم یہاں پر ہیں اور یہ جو ہم یہاں پر ہیں نہ خود ہم اپنے ہیں نہ کوئی چیز ہماری اپنی ہے ہمیں جانا ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ کہ بارگاہ میں واپس واپس کے معنی یہ ہے کہ آئے بھی ہم نہیں سے تھے جانا بھی وہیں پر ہے تو وہ زمانہ بلا شک ایک سخت زمانہ ہوگا کتنا سخت زمانہ ہوگا اگر اس کا اندازہ لگانا چاہئے پینا نہیں ہوگا دریہ خوشک ہو جائیں گے سمندروں میں تغیانی ہوگی سالوں بارشیں ہوں گی سالوں بارشیں نہیں ہوں گی پھر دجال جیسے ان کی حکومت ہوگی وہ زمانہ کیسا ہوگا کتنی مشکلات ہوں گی اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آج کل کے حالات اور واقعات سے لگایا جا سکتا ہے لیکن ابھی بارشیں ہوں ہی ہیں ساتھوں ساتھ سال یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ایک سال ہی بہت ہوگا لگتار بارش ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا ذرخیز مٹیاں کھیتوں سے ختم ہو جائیں گی اور اگر قہد پڑے پھر کیا نتیجہ ہوگا زمین میں کوئی کیمیکل پرابلم ہو جائے ریکشن ہو جائے اور وہ ہوگا سمندروں میں بھی ہوگا اور زمین میں بھی ہوگا یہ جو ریلو ایکٹف مادہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے کہیں نہ بھی رنگ ضرور دکھائے گا دفن ہوگا ایک جانب اور ہزاروں کلومیٹر وہ زمین میں پانی کے ذریعے سے پھیلے گا ساری کی ساری زمینیں بیکار کر جائیں گے سمندروں میں ڈالا جا رہا ہے وہاں بھی پرابلم ہوگا دنیا گرم ہو رہی ہے گلیشیر پکل جائیں گے نہریں ختم ہو جائیں گے کہتی بڑھیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن اب یہ سب کچھ کچھ نہیں ہوا ہے اب یہ صرف اتنا ہوا ہے کہ انرجی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کہ جو پیٹرولیم کہا جاتا ہے جسے اس کی قیمتیں کچھ دن کے لئے اوپر ہو گئی تھی البتہ اس کو بھی مقصوص ایک سبب نہیں قرار دیا جا رہا کہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے اب اس پر ساری دنیا میں اقتصادی مشکلات ہیں لیکن یہ مشکلات فائنل مشکلات نہیں ہیں یہ چھوٹی مشکلات ہیں یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہیں پہلی دفعہ بھی نہیں ہیں حالات صحیح ہوں گے دوبارہ خراب ہوں گے لیکن یہ حالات کب خراب ہوئے ہیں کہ ابھی نہ قہد پڑا ہے نہ ابھی غلہ ہونا بند ہوا ہے نہ دریہ خوشک ہوئے نہ سمندروں کی تغیانی ہے ابھی یہ حالات نورمل زمانے میں خراب ہوئے ہیں بڑے بڑے ممالک پریشان بینکوں کے دیوالے ہیں نکل رہا ہے سٹاک مارکٹ ایک پوری دنیا میں تقریباً خراب جا رہے ہیں حرید و فروخت کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پھر میں ارز کروں کہ یہ حالات کس میں ہوئے کس دور میں ہوئے یہ کس کی جھلک ہے اور بتاہ اس میں بھی خداون تبارک وطالہ کی خدرت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ ہم مومنوں کو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے اور خداون تبارک وطالہ سے دعا مانگنی چاہیے ہر حالات میں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے اختصاددان بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے ممالک بڑے بڑے اختصادی گروپ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل پارا سالوں کی پلاننگ تھی سب کی سب خراب ہو گئی چائنہ بھی پریشان امریکہ بھی پریشان یورپ والے بھی پریشان مڈلیس میں بھی لوگ پریشان ایشیا کے ادھر پاریس والے بھی پریشان مڈلیس والے بھی پریشان اور پاکستان انڈیا والے چھوٹے ممارے بھی پریشان لیکن جو تذکر ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں اگر ہم بہک جائیں یا خوشحالی کے دور میں بہک جائیں تو جب بجال ظاہر ہوگا اور مشکلات اروج پہ ہوں گی اور ایسی مشکلات کہ انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا ایک مزدع اس زمانے کو قرار دیا گیا ہے کہ بھوک ہوگی افلاس ہوگی خوف ہوگا بھوک ہوگی افلاس ہوگی مشکلات ہوں گی بس آج کے دور میں خصوصا نوجوانوں کے لئے گفتگو اور زیادہ تعقیز سے کہ آج کے دور میں اگر وہ حرام حلال کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کیا کریں گے اور پچھلی دفعہ بھی ظاہر ہیں شاید ادھر ہی یا دوسرے گھر میں ہم نے اس موضوع کو بیان کیا تھا کہ تو کیبل گھروں میں گانے بجانے چل رہے ہیں فیس خفجور چل رہا ہے دجال کے جالوں میں سے ایک یہی گانے بالے اور والیاں اور رخص اور موسیقی ہوگا کہ آؤ گانا گاؤ آؤ گانا سنو کب کہ جب کھانے کو نہیں ہوگا تو اس کے پاس یا یاشیاں بھی ہوں گے آج جب کھانے کو فرابان ہے اور حلال راستے کھلے ہوئیں آج اگر ہم ڈوب جائیں اس حرام میں تو کل تو بگور اولا ڈوبیں گے آج جب کھانے کے لیے گانا سننا شرط نہیں ہے تو ہمارے ہاں چوبیس چوبیس گھنٹے ہم سے مراد نا ہم اور آپ یعنی اسی ہمارے کلچر میں تقریباً چوبیس چوبیس گھنٹے گانے چل رہے ہیں لیکن یہ جو کھانے کے دار و مدار گانے پہ نہیں ہیں اور فلموں پہ نہیں ہیں اور رخص اور موسیقی اور ایاشی اور فہرشی پہ نہیں ہیں آپ آٹا خریدنا چاہے مل جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا پہلے گناہ کرو یا خدا کو گالیاں دو یا رسول اللہ کو گالیاں دو یا امہ کو گالیاں دو آٹا آپ کو دے گا پیسے لے گا چاہے پندر روپے آٹا ہو چاہے تیس روپے ہو جائے پیسے لے گا فیلہ لیکن ایک دور آئے گا کہ پیسے بھی ممکنے لے مال بھی وہ جمع کرے لیکن ساتھ میں وہ تقاضہ کرے گا خدا رسول اور آئمہ سے برات کا اور گناہ کرنے کا تو آج اگر ہم کنٹرول نہ کر سکیں تو کل تو بطور اولہ حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے خصوصاً اگر یہاں پر بھی جو ذنق ابھی ہے اور ہمارے خیال میں تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے یہاں پر بھی اسلامی کیبل کے علاوہ دوسرا چل رہا ہوگا بالکل البتہ جو اسلامی کیبل ہے اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے لیکن جتنی کوشش نوجوان کر رہے ہیں اس مختصر سے مالی تعاون کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے گو کہ سینسر کیا جاتا ہے ہم انچولی میں تھے وہاں بھی کیا جاتا تھا اور یہاں بھی کیا جاتا ہوگا سولدہ بزار میں بھی کیا جاتا ہے ممکن ہے اس میں بعض دفعہ کوئی چیز آ جاتی ہو نہ ہو پاتی ہو کیونکہ سینسر کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے اننیس چینل ہیں ہر وقت اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہو اور فوراں کاٹ رہا ہو تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیکھ پا رہا ہو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹوائلٹ چلا گیا ہو کیوں؟ کہ اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ اننیس آدمی رکھے جائیں اتنے بھی نہیں ہیں کہ چار رکھے جائیں کہ چھے رکھے جائیں تو اگر یہ رقص اور موسیقی اور گانے اور بجانے اور فسق و فجور اور ایاشی اور فہاشی کے اور اریانیت کے اور گناہ کے لئے تیار کرنے والے چینل اس محلے میں اگر آ رہے ہیں تو مومین لکاہ میں اسو کاتے ہیں رجل کرے ہیں انہیں اور اگر ان گناہوں میں شیعہ مقتلعہ ہیں تو اپنے آپ کو تیار کرنے خدا رسول و رحمہ سے جنگ کے لئے وہ اللہ توبہ کریں استغفار کریں اس گناہ سے بچیں اور اگر کیبل چلاتے ہیں تو حلال طریقے سے چلائیں گانا بجانا رقص موسیقی فسق و فجور اگر ابھی کریں گے تو اس وقت دجال کے زمانے میں کیا ہوگا پھر یہ تصبر کہ ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے تو بھی ہمیں ٹوکنا پڑے گا کیوں ٹوکنا پڑے گا کہ یہ جو لڑکے ایاشیوں کی فلمیں دیکھ کے اپنی ایاشی کرنا چاہیں گے تو اس وقت ہماری لڑکیوں کی جانب ان کی نگاہیں ہوں گی جب فتنہ و فساد ہوگا تو وہ اس گھر کے لیے نہیں ہوگا جس گھر میں کیبل ہے وہ فتنہ و فساد ہم سب کے لیے ہوگا لڑکیاں بھی بگڑیں گی لڑکے بھی بگڑیں گی اس بگڑاؤں کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ کوچنگ سینڈر کھولنا چاہیں لڑکوں کا علاق لڑکیوں کا علاق نہیں چلتا لڑکے لڑکیوں کو کھولنا چاہیں تو خوب چلتا ہے یہ آپ کو تاجر ہوگا آپ کہیں لڑکیوں سے کہ آپ کے لیے ٹیچر ہے علاق ان کو بھی مزہ نہیں آتا لڑکوں سے کہیں آپ کے لیے صرف لڑکوں کا ہوگا سیکشن علاق ابھی اگر جگہ ایک ٹیچنگ کوچنگ سینڈر چل رہا تھا ملا کے کامیاب چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا خاصہ ہو گیا لڑکیوں علاق کر دیں لڑکے علاق کر دیں ڈھپ ہو گیا دوبارہ ایران کیا ملا کے ہے دوبارہ چل گئے علاق اتا مراد یہ نہیں ہر کوچنگ سینڈر کے اندر یہی ہو رہا ہے تھوڑی بہت پڑائی بھی ہو رہی ہے لیکن اچھے خاصے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں اسی کے بعد موقع مل رہا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اتنے آرام سے جہاں پر بات نہیں کی جا سکتی یہاں ذرا آرام سے بات ہو جاتی ہے ایک موقع ہے میکڈونل کو کی ایف سی کو مسٹر برگر کو اور باقی جتنے اس قسم کے ریسولین نے دوبارہ کو جا کے دیکھ لی جائے تو پتہ چلے گا ساری پڑائیاں ہمیں ہو رہی ہیں شاید ہر کسی کے پاس ایک بیگر اکھا ہوا ہے ہر میز کے اوپر جو ہے وقت دو افراد ہیں ایک موندہ سے ایک مذکر ہے آخر زمانے کا جو اہم ترین حربہ ہے وہ رخص ہے موسیقی ہے اور اوریانیت ہے لہذا آخر زمانے میں جو انہوں میں سے ایک یہی ہے اوریانیت بڑی عروج پہ ہوگی مرد اور عورتیں اپنی شہبت کو سر عام ظاہر کریں گے عورتیں برہینگی ظاہر کریں گی مرد برہینہ ہوں گے کھل کے ہزار قسم کے روایتیں ہیں جس میں بہت زیادہ تعقید ہے ایک تو گانے والوں کا اور والیوں کا بڑا زور ہوگا خصوصاً والیوں کا زیادہ زور ہوگا لہذا پہلے بھی مثال دے چکے کہ آج اگر آپ عیسائی یا یہودی یا سکھ یا بودھس یا کنفیوشس یا ہندو پھر مسلمانوں میں شیعہ یا سنی دیوبندی بریلوی کسی کے بھی مذہب یا دین کے عالم دین کو اتنا نہیں ملتا ہوگا جتنا ایک گانے والی کو ملتا ہے بڑے سے بڑے ذاکر کی آپ ایک مجلس کا لگا لیں حساب اور کسی ایک کم مشہور گانے والی کی محفل کا اندازہ لگا لیں تاکر تاجب ہوگا باز دکھا محایدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ ایک رات کے گانے کے پھر باز دکھا محایدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے نچھاوا روں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ تو ہی ہمارے پھر باز اللہ کے بڑے سے بڑا ذاکر چاہ شیعہ ہو چاہ سنی ہو چاہ حیسائی ہو چاہ یہودی ہو چاہے ہندو ہو اتنا نہیں ہے نہ ہندو کسی اپنے عالم کو اتنا دینے کو تیار ہے آگلا سوال کیا جائے کہ دین کی محفل کہیں بھی دین کی محفل وہ کوئی دیس ہزار دینے کو تیار ہے سننے کے لئے لیکن آپ تاجب ہوگا گانوں کے پرگراموں میں دیس ہزار کی ٹکٹ ہے یہ مہت نارمل سی بات ہے شروع کی ٹکٹ ہے دیس ہزار کی اگر ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھے انہیں کہ دس ہزار کا ٹکٹ کہنے لگے لوگ پانچ پانچ لیتے ہیں ہم تاجب کر رہے ہیں دس ہزار کے اوپر لوگ پانچ پانچ اور دیس دس لے کے رکھتے ہیں کہ اگر اس دوران ہمارے کسی کلاس فیرو نے مانگا دوست احباب نے مانگا ہمیں ساتھ جانا ہو تو اچھی کمپنی تو ہو اگلی دفعہ وہ لے رہیں گے ایک لاکھ کے دس ٹکٹ تو بہت زیادہ جو برا حال ہوگا اس میں اوریانیت اور فاشیت کا اوریانیت فاشیت کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی وی خود حرام نہیں ہے لیکن اوریانیت فاشیت کی وئے سے حرام ہے کیبل کا یہی سلسلہ فلموں کا سلسلہ اب جو ہے کمپیوٹر کا بہت بڑا دخل ہو گیا ہے لہذا کمپیوٹر اگر لوگوں گھروں میں ہے کوشش کریں کہ اگر محلوں میں کیبل وہ اتنا کیفے نیٹ ہے ان پہ بڑے لوگ چھاپا ماریں جائے اور غیرے آپ میں سے بعض لوگ کمپیوٹروں سے تو آشنا ہیں جہاں سے بھی اس کا مین سرور ہے اس پہ بھی چھاپے ماریں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیبنوں کو اور کمپیوٹروں کو دے رہے ہیں ایاشی کے لیے بلا شک بغیر کسی تردید کے ان کیفے نیٹس کو بلکل باہر نکالنے پہلے ٹوکیں نہیں مانتے ہیں تو آپ پور کر دیں جا کے لیکن محلے کے بچوں کو ایاشیوں کا سامان فرام نہ ہونے دیں کوئی کہا کہ دوسرے محلے میں چل رہا ہے وہاں چلنے دیں وہاں بھی جا کے جس بھی فرقے کے لوگ رہتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے ایسی محل بنے گا لیکن اگر اپنے گھروں کے اندر ہے تو اجازت نہ دیں کہ پتا چلا پہلے تو لڑکا جو ہے وہ پڑتا ہی نہیں تھا اب کمپیوٹر جب سے آیا ہے تو پڑتا ہے لیکن دروازہ لوگ کر کے پڑتا ہے پوچھا جائے کون سی یونیورسٹی کے لیکچر جو ہیں کمپیوٹر پہ آ رہے ہیں جو ہی آن لائن پڑھ رہا ہے یا اس نے کون سی سیڈیاں لگائیں ہیں کمپیوٹر کے اندر لیکچر کی فیزس کی لگائی ہے یا کیمسٹری کی لگائی ہے بہت تحقیق کریں تو آپ کو نظر آگا بائیولوجی کی چل رہی ہے شاید یہ آٹھ ہٹھ گھنٹے لہذا یورپ اور امریکہ میں بھی اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کیا کی جا رہی ہے حتی چائنہ میں اور سنگاپور میں بھی اس موضوع پہ بات ہوئی کیا بات ہوئی کہ جو کمپیوٹر ہے وہ کومن روم میں ہو لگا رہے کومن روم میں ہو کیا مزائقہ ہے کہ کمپیوٹر کومن روم میں ہو کون سی ایسی پڑھائی ہے جس کے لئے اسے بند کیا جائے دروازے کو تو گھروں کے اندر نوجوانوں کے لئے جو خصوصاً ایک چیز ہے اس میں لڑکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں لڑکے بھی برباد ہو رہے ہیں وہ ہے کومن روم میں کمپیوٹر ہو اور بلا شک ایک دو گھر کے لوگ اس کو سیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو جتنا میڈیا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ نیگٹیف زیادہ یوز ہو رہا ہے بجائے پوزیٹیف یوز ہونے کے خود میڈیا بے نفسی حرام نہیں ہے انٹرنیٹ یا کمپیوٹر یا ٹی وی یا ریڈیو یا فلم یا کیبل یا ڈی وی ڈی یا وی سی آر جتنے آلاد ہیں بے نفسی حرام نہیں ہے اگر اس کا استعمال حرام ہو تو حرام ہے لیکن آخر زمانے میں یہ استعمال حرام میں زیادہ ہوں گے اور شاید یہی بجائے کہ اوریانیت و فہاشیت و فسخ و فجور یہ آخر زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے زیادہ ہونے کے بعد جو ایک نتیجہ نکلے گا کہ جو آخر زمانے میں بہت زیادہ ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہوں گی لیکن ایک وجہ شاید یہ ہو اور بلا شک یہ ہے ایک وجہ کہ آخر زمانے میں تلاخیں بھی زیادہ ہوں گے اور یہ آج آلہ میں ہے کہ تلاخیں بہت ہو رہی ہیں پوری دنیا میں بہت ہو رہی ہیں شیعوں میں بھی بہت ہو رہی ہیں سنیوں میں بھی خود ہو رہی ہیں مولویوں کے پاس بھی فائلیں بھری پڑی ہیں کورٹ میں بھی فائلیں بھری پڑی ہیں بعض اگر مولوی بھی دھانج لیے تلاخیں بڑھا رہے ہیں کورٹ بھی دھانج لیے تلاخیں بڑھا رہے ہیں یہاں تو ہمارے شریعت بورٹ بناوا ہے جو لڑکی جائے تلاخ مانگے اس کو تھوڑے پیسوں میں تلاخ مل جاتی ہے بالاخر ادھر سے بھی حرام ادھر سے بھی حرام کام ہو رہا ہے طلاقوں کے اوپر بہت زیادہ فرابان نہ کوٹ ملانے ہی کوشش کر رہا ہے علماء جو واقعاً عالم ہیں وہ ملانے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن بعض انہیں دکانیں کھل لی ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ملائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا جدا کرائیں گے تو ملے گا تو آخر زمانے میں طلاقیں عروج پہ جائیں ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں اگر کئی مرد طلاق نہیں دے رہا ہے اور بی بی کسی سے طلاق لے رہی ہے کوئی بھی مولوی دے رہا ہے تو نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کی عورت کو بڑے آرام سے نجات مل گئی بلکہ بعض دفعہ وہ فس جاتی ہے فس یوں جاتی ہے کہ پہلی سے طلاق صحیح نہیں ہے دوسری سے اگر نکاہ کیا جائے گا تو وہ حرام ہے تو بہت زیادہ تحقیق کریں جسکجو کریں کہ یہ جو طلاق پلانے نے پڑھائی ہے بغیر شہر کی اجازت کے کیا یہ صحیح ہے یا اس نے اپنے جیب گرم کر کے لیڈر لکھے دے دیا ہے اسی طرح جو کورٹ کی طلاقیں ہیں کیا وہ صحیح ہیں بلکل باتیں نہیں یاد رکھیں کورٹ کی طلاق کے بعد دوسری شادی نہیں ہوتی جب تک سیغے نہ پڑے جائیں نتیجہ کیا ہوگا کسی نے کورٹ سے طلاق لی یا غلط طلاق ہو گئی اس کی اس نے دوسری شادی کر لی دس سال کے بعد اگر اس عورت کو مسئلہ پتا چل رہا ہے کہ میری شادی غلط تھی اور کورٹ کی طلاق صحیح نہیں ہوتی تو اینن اس کو اسی وقت اپنے اس دوسرے شہر سے جو اس کا شہر نہیں ہے اس کو وہ شہر سمجھ رہی تھی واجب ہے کہ فوراں الگ ہو جائے اور یہ بیوی کس کی کہل آئی گی ابھی بھی اس پہلے والے تو ان مسائل کو خود مومنین کو جاننا چاہیے کہ اس پہ ٹوکیں اس پہ روکیں تو خیر آخر زمانے میں طلاقیں عروض پہ ہوں گی طلاقوں کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایاشی فہاشیت فلمیں ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ انسان آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے ہر وقت ایک آئیڈیل کی طراش میں رہتا ہے تو تو چلا محترمہ جو ہیں نہ صورت کی نہ شکل کی نہ پڑائی کی نہ لکھائی کی ذہن میں ان کے ہیرو بھوم رہا ہے یہی حال محترم کا ہے کہ وہ بھی ان کے آمیش ایک ہیروین نظر آ رہی ہے بہت احساب کہ کہ ہم اتنے ساتھ بمبری میں رہے ہیں ہمیں بھی خوبصورت لکی نظر نہیں آئی وہ تو ظاہر ہے چند ہوتی ہیں خوبصورت ان میں کی بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاتی ہے اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ میک اپ کیا جاتا ہے تب جا کے جلوہ نظر آتا ہے آپ چاہ رہے ہیں ایسی ہوریں آپ کو بھی مل جائے تو ایسی ہوریں تو اتنی کم ہیں کہ وہ ہر کسی کو نہیں ملیں گی پھر جتنے ہیرو ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعا یہ بہت خوبصورت ہیں کچھ ان میں سے خوبصورت ہوتے ہیں باقی بہت مورمل سے ہوتے ہیں وہ ڈینٹنگ پینٹنگ اتنی ان کے کی جاتی ہے ہوئی اللہ آپ ان کو دیکھیں تو باست کے آپ دیکھیں کہ بدبو آ رہی ہے دانت پیلے ہیں سامنے والے کا کا اعتراض یہی ہے کہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی جاتی ان کے تو بدبو آتی ہے آدمی عجیب و غریب ہے بدتمیز قسم کا اے فیلم ہمیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ اسی ہمارے معاشرے کے سٹینڈر کے لوگ ہیں جس کے ہم لوگ ہیں کوئی علق کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن بلاکہ ٹی وی نے اور فیلموں نے نتیجہ دکھایا ہے کہ لوگ بالکل ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑا دخل ہے ان شادیوں کی ناکامی میں محترم محبوب کسی کے ہوئے ہوئے شوہر کسی کے ہوئے محترمہ محبوبہ کسی کی تھی اور زوجہ کسی کی ہوئی شادی ان دونوں کی آپس میں ہوئی ہے دل دونوں کے ابھی تک ایک قودر شرق میں ایک قودر غرب میں اگر شادیاں ان کی بھی ہو گئی ہیں تو بھی دولوں میں خواہش یہ ہے کہ ایک آش اس کی طلاق ہو جائے تو میں اس سے شادی کرلوں یہ ادھر سوچ رہی ہے ایک آش یہ مجھے طلاق دے دے یا مر جائے اور وہ اب تک قوارہ بیٹھا ہے میری اس سے ہو جائے جب شادیوں میں بعض زگا یہ کیفیت ہوگی تو ہوگا کیا یہ وہ کیسے سے ہم کو تعجب ہوگا کہ جو خود ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں اور بعض زبط ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ ہسی آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ دینگر سے ایک واقعہ وہ کہ ہم نام نہیں لیتے اور کسی کو توجہ بھی نہیں ہوگی کہاں 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 کیا ہے لیکن یہ سچا واقعہ ہے کہ ہم خود ایک جگہ ملانے کے لئے گئے تو راستے میں لڑکے والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ایسا کیسے اور ایسا کیسے ہم نے کہا وہیں جا کے بات ہوگی انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ بات عجیب سی تھی میں نے کہا وہیں جا کے بات ہوگی تو خیر وہاں جا کے بڑی کوشش کی لڑکی کو ملانے کی اور یہ لڑکی جو ہے کنٹرول ہونے والی نہیں تھی تو وہی والی بات جو انہوں نے وہاں کہی تھی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ہوا تھا لڑکی کہتی یہاں ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا آپ کو تعجب ہوگا کہ شادی ہو گئی ہے شادی کے بعد یہ سچا واقعہ ہے خود ہمارے ہم نے ڈل کیا ہے شادی ہو گئی ہے شادی کے بعد محترمہ ملک سے باہر گئی ہیں اس کے بعد وہاں جانے کے بعد جو بلیمہ ہوا ہے اس سے پہلے ایک مجلس ہے یا بالاخر کوئی ایک تقریب ہے اس میں دعا ہوئی ہے دعا میں وہ اپنی نند کی اور جیٹ کی بیٹیوں سے اور خاندان کی جو اور بیٹیاں ہیں ان کے تقریبا ہم عمر ان سے کہتی ہیں اور لخواتین سے کہتی ہیں محترمہ جو یہاں سے گئی ہیں کہ دعا کرو تو لوگوں نے کہا کیا دعا کریں کہ دعا کرو مجھے میرا محبوب مل جائے یہ والی بات جب لڑکے والوں نے ہم سے کہی تھی گاڑی میں تو ہم نے کہا نہیں اب اس پیلسی کوئی بات نہ کریں وہاں جا کے ملکے بات ہو گئی جب انہوں نے پچھوائی تو خود ہم دنگ رہ گئے کہ ہاں میں نے کہا تھا شادی ہو کے پہنچی ہیں دعا کر رہی ہیں محبوب مل جائے اداستان نہیں ہے کسی کا سنا مانی ہے خود ہم اس میں تھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لڑکی دوبارہ پلٹنے کو تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے فلموں کی زندگی سروں کے اوپر مسلط ہوئی پاک دامنی اور عفت کم ہو رہی ہے لڑکے اور لڑکیاں اتنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ چکے ہوں گے کہ اب ایک کے اوپر قنات نہیں کریں گے یہ ہوگا آپ کہیں گے ہمارے ہاں نہیں ہوتا آپ کیا نہیں ہوتا ہوگا ابھی نہیں ہو رہا ابھی نہیں ہو رہا ہوگا بلاخر ہوگا کیوں کہ جس یورپ کی ہم تقلید میں اور جس یورپ کی ہم اطاعت میں چل رہے ہیں وہاں تو ہو رہا ہے یہ یورپ امریکہ میں ویسٹرن کنٹریز میں تو ہو رہا ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں پورا پاکستان جعفر تیار ہے تو یہ آپ کی نازانی ہے یہاں پر اگر سب شیعہ ہیں اور جرس و دوریس چل رہے ہیں تو نہ سمجھیں کہ یہ سارا پاکستان ایسا ہے سارا کراچی ایسا ہے نا اس وقت وہ وہ کام ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے اس وقت اسی کراچی میں بعض دکھیں جو گھروں کے نقشے بن رہے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے کہ باہر کام بنائیں گے اور باہر بن رہی ہے شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی دوسرا جا رہا ہے اس نوکر کی ٹیبل کہا لگائیں گے اس کے ساتھ ایک باہر کی جگہ ہوگی یہاں ہوگی باہر ڈیزائن ہو رہا ہے اس طرح آپ بڑے فرنیچر والوں کے جائیں تو باقاعدہ شراب کی علماریاں سکیلریز بغیرہ بن رہی ہیں مکی مزد کے پیچھے آپ جائیں سامنے بہت بڑی اچھے جسے کہا جائیں سٹینڈر کی فرنیچر کی دکانیں کچھ دن ہم پہلے گئے ہر دکان میں تقریباً ایک شراب کی وہ تھی ہم نے جن کے دکانوں دکانوں نصیت بھی کی آپ کام کیوں کر رہے ہیں گا لہا ایسی ڈیمانڈ ہے ہم نے کہا آپ ڈیمانڈ ہے ایسا کام کیوں کر رہے ہیں حرام تو انہیں سمجھا سکتے ہیں سمجھایا بلاخر سنیوں گے وہ تو حرام ہے تو یہ سلسلہ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں شراب فی الحال نہیں ہے تو آئندہ بھی نہیں ہوگی تو یہ نادہ نہیں ہے ابھی آپ اور ہم بڑے ہوں گے ہماری اولاد ممکن ہے کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہوگی تو اس کے ڈرائنگ روم میں شراب ہوگی آپ اور ہم ستر سال کی عمر میں شاید اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے ہم موتاد ہوں گے کسی جگہ رہنے کے اس لئے میں رہنے کی جگہ دیوی ہوگی ہماری اولاد نے اور جو اس کا آفس ہوگا ہمارے شراب چل رہی ہوگی یہ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے لیکن یہ سلسلہ ابھی کم ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اس وقت بعض لوگوں کے آن جو اپنے آپ کو بزنس پین و تاجر کہتے ہیں اور کہو کہ دیندار ہیں دیندار سے مراد نمازیں بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی ان میں سے ہیں سنی بھی ان میں سے ہیں گھروں میں روزے بھی ہوتے ہیں افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں مجالز بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ ان کے آفس میں بھی شراب کے لئے مخصوص جگا اور گھر میں بھی شراب کے لئے مخصوص جگا یہ ہم خود دیکھ چکے ہیں شیعہ سید نمازی زیارتوں پر جانے والے لیکن کہتے ہیں بزنس میں تو یہ ضروری ہے بزنسمن آتے ہیں ہم کہاں سے لائیں یہ ماہرے ضروری ہیں آگلہ مرحلہ کیا ہوگا گھروں کے اندر پینا بھی شروع کیا جائے گا ابھی دروازہ بند کر کے پی رہے ہیں اولادوں کو پتا ہے کہ اندر فریج کیوں ہے اندر برف کیوں ہے اندر گلاس کیوں ہے سب اولادوں کو پتا ہے آج اولاد 18 سال کی ہے نہیں پی رہی ہے تو کیا مطلب کلی کہ 28 کی اور 38 کی ہوگی تو نہیں پیے گی بڑتا جا رہا ہے تو آخر زمانے میں شراب بھی ہوگا عروج پہ شراب عروج پہ ہوگی شراب کی دکانیں کسرت سے ہوں گی اس وقت مسلمان ممالک میں اگر دیکھا جائے تو شاید ایران اور ایک سعودی عرب ایک آدم ملک ایسا ہے جنہاں شراب پہ پابندی ہے اللہ دبائی و یو اے میں چلے جائیں ہر جگہ شراب ہے فرابان شراب حتیٰ بھی چند سال سے تو عالم یہ ہے کہ شراب خانے ماہ رمضان میں بھی کھل رہے ہیں حتیٰ دن میں کھل رہے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس کو مزد جانا ہے مزد جانا ہے ہم نہیں روک رہے جس کو نائٹ کلپ جانا ہے نائٹ کلپ جانا ہے جس کو شراب پی نہیں ہے شراب پیئے ہم زبردستی تو نہیں موہ میں ڈال رہے ہیں زماباد کھل کے ہونے لگی پاکستان میں اس وقت کراچی میں عالم یہ ہے کہ تیسٹیالیس شراب کی دکانیں چل رہی ہیں اور سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کو آپ میں سے کوئی بھی اگر میل میل کرے ان کی ویب سائٹ پر جا کے کہہ کبھی ان پہ بھی دھماگے کیا کرو شراب کی دکانوں پر سارے دھماگے تمہیں شیعوں بھی نظر آتے ہیں کہ شراب تمہارے مذہب میں جائز ہے جو بھی تمہارا مذہب ہے کیونکہ تم سننی تو نہیں ہو سننی ہو مذہب حرام ہے تم سننی نہیں ہو اس کا مذہب ہے تو یہ سلسلے بڑھتے چلے جائیں گے کنٹرول نہیں ہوں گے لیکن اگر کنٹرول ہوں گے اور ہم بچ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو عزیز اور عشداروں کو عزیزہ کو اقربہ کو محلے والوں کو بچا سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ایک صدی کے لیے دو صدی کے لیے یا دس سال یا بیس سال کے لیے وہ کس کے ذریعے سے عمر بالمعروف اور نہیں علم المنکر کے ذریعے سے سلوات پرنے برمحمت طلاقوں کی ایک اور وجہ جو بہت زیادہ اہم ہے خواتین کی مادی توقعات بہت بڑھ گئی ہیں دس ہزار شوہر کم آ رہا ہے تو کم ہے دائر دس ہزار عشد توقع اتنا نہیں ہے بیس کم آ رہا ہے تو کیا ہے زیادہ ہے وہ بھی کم ہے آپ کے خیال میں تنخہ پچاس ہو جائے گی تو کیا زیادہ ہے پچاس بھی کم ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ جنکیاں دس لاکھ آمدہ نہیں ہیں دس لاکھ کم پڑھ رہے ہیں سٹینڈرڈ اتنا آرٹیفیشل مینٹین کیا جا رہا ہے اتنا تظاہر کیا جا رہا ہے اتنا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں اتنا کم ہے اس وقت ایک متوسط گھروں کے اندر ایک پرابلم جو آنطور پہ ہم خواتین کو اپنے مدرسوں میں اتر اتر توجہ دلاتے ہیں اور اختلافات اور ٹینشن کا ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی بنا ہوا ہے خواتین کی بہت زیادہ توقعات پیسے کے عدوار سے فرض کریں ان میں نہیں ہیں گناہوں میں نہیں ہیں سابقہ زندگی پاک تھی اس وقت بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیا ہے خرچے اور توقعات اتنی ہیں کہ شوہر کو تنکی ہوگا ہے زندگی خراب ہوئی دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہوئے گئے ہیں ان میں سے ایک کام جو بہت زیادہ عام ہے اور ممکن ہے کہ خواتین سنے تو اس پر توجہ دیں پتہ چلا شوہر کمارا ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیسیاں ڈلی بھی ہیں چلیں کہ بیسیاں ڈلی بھی ہیں واقعا گھر کو چلانے کیلئے تو بہت اچھی بات ہے تو چلو جی ایک نکلے گی تو بیٹی کا کچھ بنا دیں گے دوسرے نکلے گی کوئی فنیچر لے لیں گے تیسری نکلے گی گھر کو مینٹین کریں گے بڑی اچھی بات ہے پتہ چلا ساری بیسیاں ڈلی بھی ہیں کہ میری فلانی بہن کی شادی ہوگی تو اس وقت یہ نکلے کہ دس ہزار مجھے بیس ہزار اس کو دینا ہے اور پچیس ہزار کے اپنے جوڑے بننے ہیں بھائی کی شادی ہوگی تو اس میں بیس ہزار کا مجھے سیٹ دینا ہے تنخہ کتنی ہے شوہر کی پندرہ ہزار ہر ہر شادیوں میں کتنا جا رہا ہے بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار اب تو نوبت یہ ہے کچھ بھی نہیں ڈھائی تولے بنے گا بھائی بھی نہیں بنے گا اب لگی کیا سوچ کے دیا جا رہا ہے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے صبح چھے بجے وہ اٹھتا ہے آٹھ بجے آفس پہنچتا ہے رات کو دوبارہ آٹھ بجے سے یہاں گھر پہنچتا ہے وہ ہزار سیاسی مشکلات آفس کی برداشت کرتا ہے اس کے بعد خون پسینے کی کمائی لے کے آتا ہے تو یہ ان چیزوں میں جا رہی ہے بھائی بہن اہم ہیں یہ عورتوں کا بہت پرابلم اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم و غم بھائی بہن ہم و غم ماباپ ہم و غم اپنا گھر بہت زیادہ طلاقوں کا جو رشان آ رہا ہے جواب مل رہا ہے ابھی آب تاجب کا جو ٹیکسی میں ہم آئے بچی اس کے ساتھ بیٹھی تھی ابھی جنہوں نے ان سے دعا کبھی کہا تھا انہوں نے آپ نہیں کہا تھا شاید بچی ساتھ بیٹھی تھی تو خود وہ بولا کہ بچی میرے ساتھ رہتی کہ یہاں سے وہ ہوا میں اس کو لے کے چلتا ہوں کیا ہوا پرابلم سوسر صاحب پہ اعدمات کیا پلوٹ مل کے لے لیا وہ پورا مار کے بیٹھ گئے بیوی اس میں شامل اس سے پہلے کیا ہوا محصوف ٹیکسی چلانے والا کہتا کہ وہاں سے میں اپنی زمینیں بیچ کے آیا پنجاب میں جو آخری بچی تھی دو لاکھ نبوے ہزار لائے گھر پہ رکھے کہ اس سے گھر بنوائیں گے جو زمین مل کے لیے آدھائی کمام بنوائیں گے پتہ زیادہ دو لاکھ نبوے ہزار بہن کے سالی کی شادی ہوئی سالی کی شادی ہوئی اور بڑی سالی کی بیٹی کی شادی ہوئی دو لاکھ نبوے ہزار والسلام یعنی عورت کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر اس پر ٹیکسیاں چلا رہا ہے عورت کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہے سارا ہم وغم یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل زندہ ہی گزر رہی ہے یہ جو ایک دن کی شادی ہے اس میں مجھے پچاس ہزار خرچ کرنے ہیں ایسی دس اور بیس شادیاں ہوں گی اور پھر ہوتی چلی جائیں گی نہ اپنی فکر نہ اپنے شوہر کی فکر نہ اپنے بہاپے کی فکر نہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہ اپنی شادیوں کی فکر حتیٰ بعض خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ ہم نے خود سنائیں کہ ہم نے اتنا دیا ہے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بھانجوں کو اور بس اب ہماری بچی کی شادی ہوگی تو ہمیں تو زیبر بنانے کی ضرورت نہیں سب واپس آ جائے گا پھر چلے اپنی بچی کی شادی ہوئی کسی نے کچھ نہیں دیا یہ ہم نے بعض کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم تو اسی اس میں تھے کہ ہم نے اپنی فلانی سالی کو وہ دیا تھا اور فلانے سالی کی شادی کرائی تھی اور فلانے کا یہ کرائے تھا اور فلانے کا یہ کرائے تھا اب ہمیں تو یہ ہی تھا ہماری بچی کی شادی ہوگی تو اتنا اتنا تو آئے گئی وہے خیز اللہ کسی نے کچھ نہیں دیا ہر آدمی نے حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے پانچ پانچ سو یا ہزار ہزار پکڑا دیئے کہ ہمارے حالات تو اجازت نہیں دیتے آپ کے حالات اجازت دیتے تھے آپ نے ہمیں دے دیا تھا ہمارے حالات فیلال اجازت نہیں دیتے تو ایک بہت بڑی پرابلم گھروں کے اندر یہ ہے جس میں ایک بہت بڑا دخل خواتین کا ہے کوئی ضرورت مند ہو انسان کرے دینا ہو ادھار کی نیت سے دے لیکن اپنے آپ کو قربان نہ کرے اپنے گھر کو برباد نہ کرے اپنی زندگی کو برباد نہ کرے خود بھی سادگی سے رہے دوسرے کی شادی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے بیس ہزار چاہیے مانجے کے لیے کو مانجا ہم اپنا خود مانجا نہیں کریں گے تو تمہیں کیسے دے دیں مانجے کے لیے پیسے بیت پچیس ہزار حرام کے لیے پیسے دے دیں ضروری ہے یہ ادھار چاہیے دے دیں گے کب دو گے گبہ بنائے انسان یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر زندگی خراب ہو رہی ہے تو خلاص ہے کلام یہ کہ آخر دور میں تلاخیں ہوں گی اروج پہ ہوں گی گناہ اروج پہ ہوں گے فسق و فجور اروج پہ ہوگا رقص اور موسیقی اروج پہ ہوگا جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ یہ ہوں گے جب یہ ہوں گے تو اس کے بعد معاشرہ پورا کا پورا گرتا چلا جائے گا معاشرہ پورا کا پورا خراب ہوتا چلا جائے گا کس ادبار سے مذہبی ادبار سے اور اخلاقی ادبار سے ختم ہو گیا سب افت پاک دامنی کا وہ وجود نہیں رہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تصور کرے جتنے بھی لڑکی لڑکا ماں پر ہیں مسلمان سب برباد نہیں پرسنٹیج کے ادبار سے کیونکہ والدین یورپ امریکہ کے ایسے ہیں کہ اتبار کو اپنے بچوں کو اسلامیک سینڈر میں ضرور لے جاتے ہیں لہٰذا پرسنٹیج کے ادبار سے یورپ میں رہنے والے شیعہ بچے یہاں کے بچوں سے بہتر ہیں پرسنٹیج کے ادبار سے وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں یورپ اچھا ہے وجہ یہ ہے کہ والدین ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو اسلامیک سینڈر لے جاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سارے سال جو علماء ہیں ان کے درس و دروس چلتے رہتے ہیں ہمارے آپ کو بہت سارے ایسے بچے ملیں گے جو تین سو پینسٹھ دن ایک دن بھی بزر سے نہیں جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو محرم میں مجلس جاتے ہیں اور ایسی مجلس میں جاتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ پرسنٹیج کے ادبار سے یورپ اور امریکہ میں بچے رہنے والے پاکستان کے اور انڈیا کے بہتر ہیں یہاں کی نسبت سو سال پہلے دو سال پہلے دھائی سو سال پہلے اور چلے جائیں کیونکہ انڈیاں ظاہرے سو سال پہلے بھی کم ہو گیا تھا بہت دو سو دھائی سو سال پہلے چلے جائیں تو انڈیاں اس زمین تک کے اسکرٹ تھیں میکسیاں تھیں آستینیں ان کے یہاں ہوتی تھیں گلے ان کے بند ہوتے تھے ایسے کالر ہوتے تھے اور جب نکلتی تھیں تو ایک توپا سر کے اوپر پہنتی تھیں اور ایک چادر نمہ چیز تھی چننٹوں والی جس کو یہاں باندھی تھی دائی سو سال پہلے دو سو سال پہلے دیڑ سو سال پہلے ابھی بھی آپ گاؤں دہات میں جائیں اوریانیت کم ہے ابھی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں جو سپینش خبائل ہیں سپینش مانے جاتے ہیں ابھی بھی ان کا ڈریس ہے آستینیں ادنی ہوتی ہیں اور اس طرح کولر والی خمیزیں ہوتی ہیں شرٹ جو ہے وہ اسکرٹ کے اندر ہوتی ہے اور اس کا ڈندہ یہاں تک ہوتا ہے ملکل جسم دھکا ہوا ہمارے زمانہ تھا خباتین پردوں میں تھی دے پردگی شروع ہوئی پہلے میراسہ نے گاتی تھی اب گھر کی خباتین گانے لگیں پہلے جو ہے وہ غلط خاندان کی رلکیاں فقط ہیروین بنتی تھی تدریجن دور آیا کہ اب تو شورفہ خاندان کی زیادہ ہیں کیا شیئے کیا سننے لیکن یہ دھماکے کہاں سے شروع ہوئے آپ کو تاجب ہوگا خود انڈیا کے اندر ایک بہت بہت تھماکہ تقریباً ستر سال پہلے ساٹھ سال پہلے ہوا جس میں پورا علیگر ہل کے رہ گیا تھا آپ کو تاجب ہوگا یہ شاید بعض بزرگوں کو پتا ہو کیا ہوا تھا علیگر یونیورسٹی میں علیگر میں جو ایک مین کالج تھا عبداللہ گلز کالج سر عبداللہ کا ان کی دو بیٹیاں تھیں اور دونوں بہت زیادہ پڑی لکھی تھیں ایک آخر تک پروفیسر رہی کہ جن کا نام تھا خرشید جن کا نام تھا منتاز وہ آخر تک پروفیسر رہی اور کالج ان کے ہاتھ میں رہا دوسری بیٹی جس نے اس وقت ڈبل ایم میں انگلیش میں کیا کب تب کی بات ہے کبھی تصور کر سکتے ہیں تقریباً فورٹی ڈبل ایم میں کیا شادی ہو گئی اور اس کے بعد مہترمہ بمبئی پہنچیں اور ہیوین بن گئی پورے انڈیا میں تحلکہ تھا حسوسان علیگرہ میں تحلکہ تھا کہ یہ کیا ہوا سر عبداللہ کی بیٹی اتنا بڑا کالج چلانے والا اور دیندار خاندان اس کی بیٹی جو ہے وہ ہیوین بن گئی کیا نام رد تھا مہترمہ کا خرشید مرزا داد نے وہ یہاں بزرگوں کا کردار کرتی تھی بہاپے میں ٹی وی پہ دھماکہ کر دیا تھا پورے انڈیا ہل کے رہ گیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اُدھماکہ کا نتیجہ نہیں نکلا اُدھماکہ کا نتیجہ نہیں نکلا کہ تدریجن چیز نارمل ہونے لگی نارمل ہونے لگی ہونے لگی ہونے لگی ایک دن کے اندر نہیں ہوا دو دن کے اندر نہیں ہوا ابھی بھی اتنا نارمل نہیں ہوا کہ ہمارے گھر کی خواتین بڑے آرام سے چلی جائیں لیکن بالاخر پہلے سے زیادہ ہو گیا لیکن آئندہ تیس چالیس سال میں کہا جائے گا جس طرح ٹیچنگ کا جواب ہے کوئی بات نہیں ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے ڈائریکٹر ہے دوسرا کہہ گا پھر دوسرا کہہ گا اس وقت وہ اسکرپڈے کی چوزہ کہہ گا وہ ہیروین ہے دوسرا کہہ گا وہ ڈراما میں کام کر رہی ہے وہ آج کل کیا کر رہی ہے وہ پار ٹائم اسٹیج پر کام کر رہی ہے تدریجن پچاس سال کے اندر چیز نارمل ہو جائے گی اگر ہم لوگوں نے نہیں روکا عمرق المعروف نہیں کیا نہیں علی المنکر نہیں کیا لیکن یہ کام ظہور سے پہلے بڑے شدید کام ہوں گے دیکھ ہمارے استاد کے بخال کے ظہور سے پہلے شادیاں مومنین کی بڑی مشکل سے ہوں گی یہ ان کا ایک نظریہ تھا خاص تحلیل تھا کسی روایت سے ہوئے نکالا تھا کوئی اس روایت وہ خود ہم نے نہیں دیکھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مومن کو مومنات مشکل سے ملیں گی اور مومنہ عورت کو مومن مشکل سے ملے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ آج بھی تقریبا یہی کیفیت ہو رہی ہے اور خصوصا نوجوان اور نوجوانوں کے گھر والے اس چیز کے جانے توجہ دیں کہ ایسی باتیں نہ ہوں کہ جتنی لڑکیاں دیندار یا مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں بعض دفعہ خود ہمارے یہی سیدزادے جن کے گلوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے سید کی تختیقیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیندار لڑکی نہیں چاہیے بعض دفعہ مائے اور باپ کہتے ہیں کہ ہمیں پردے باری لڑکیاں نہیں چاہیے نورمل لڑکی چاہیے نورمل لڑکی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے محل خراب ہو رہا ہے یہ کہاں تک جائے گا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے قرآن مجید میں خضابن تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم